ٹی ٹی ماسومہ کے والد ساتھ سے ملنے کیلئے آتا ہے لیکن اس کا والد بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ یہ زندگی سب کچھ آپ کی دی ہوئی ہے ورنہ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے تو ماسومہ سن رہے ہوتی ہے ساتھ میں باتیں اور ٹی ٹی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے ماسومہ کو اپنے ساتھ پا کے اور ساتھ میں ماسومہ یہ بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ جائیں اپنے گھر کہیں آپ کی بیوی کو شک نہ ہو جائے جبکہ بیوی کو پورا پورا شک ہو گیا ہے آپ ٹی ٹی کے ب بارے میں ماسومہ کال کر رہی ہوتی ہے تو ٹی ٹی کہتا ہے کہ تم نے اب مجھے بلکل بھی کال نہیں کرنی جب تک میں خود نہ کروں جبکہ جو اس کی بیوی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جو تمہارا چال چلن ہے نا آج کل ٹی ٹی مجھے اس کی سمجھ نہیں لگ رہی جبکہ ماسومہ اپنے لئے بہت ہی کانفیڈنٹ ہے وہ اتنی تیزی سے گیم کھیل رہی ہے اس کے ذہن میں اب نہیں چلاک کیا ہی ہے وہ روزی کو بلاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے ساری ڈیٹیل ریحام کے ب بارے میں وہ بتاتی ہے کہ ریحام بہتی بری عورت نقچڑی ہے بہتی زیادہ چلاک جبکہ ریحام مارتھا سے کہتی ہے کہ تم نے بلکل خبر رکھنی ہے ٹی ٹی کی ماسومہ پلان بناتی ہے چوری کا اور روزی پہ الزام لگاتی ہے چوری کا کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جیسی میں اسے دھکے دے کے گھر سے نکالوں گے یہ فورن ریحام کے پاس جائے گی ریحام کے پاس جب وہ جاتی ہے وہ سب سے پہلے ماسومہ کی حقیقت بتاتی ہے اور بتاتی ہے کہ آپ کے شہر نے پہلے اسے شادی کر چکے ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں علم ہے تو بس اس کے نیچے سے جیسے زمین نکل جاتی ہے جیسے ہی والدہ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ سیٹ تو اسی کے پاس ہے وہ ماسومہ سے کہتی ہے کہ ماسومہ تم نے بہت برا کیا تم نے ایک یہ سمجھو کہ شہد کی مکھیوں کے چھتوں میں ہاتھ دے دیا تمہاری سکون سے زندگی گزر رہی تھی تمہیں کیا ہو گیا جو تم نے اس کے لیے جال گننا شروع کر دیا لیکن اب تم اپنے دن گننا شروع کر دو لیکن ماسومہ جو ہے وہ بہت تیزی سے کام جلا رہی ہے اپنا ریحام لوکیشن لے لیتی ہے ماسومہ کے گھر کی جیسے ہی ٹی ٹی جاتا ہے ماسومہ کا پتہ لینے کے لیے تو وہاں آگے سامنے ریحام کھڑی ہوتی ہے اور ان کے ہاتھوں سے پکڑ لیتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو سیدھا ماسومہ کے والد کو بلاتی ہے وہ کہتی ہے ریڈ کی ہڈی ٹوٹنے کے بدلے آپ نے اتنا بڑا ہم سے لے لیا یہ گھر تک ہی سب کچھ میں نے اپنے شوہر کے سب کے میں تم لوگوں کو دے دیا لیکن تم یاد ر لکھنا کہ تمہاری بیٹی تم لوگوں کو بھی ایک دن بیچ کھائے گی مجھے تو پہلے یہ گھروں کو کھانے والی لگتی تھی لیکن اب مجھے یقین ہو گیا اور ساتھ میں اپنے شوہر کو بہت ساری باتیں سناتی ہے ٹی ٹی بار بار کال کر رہا ہوتا ہے میسیج چھوڑ رہا ہوتا ہے کہ پلیز ایک پر میری بات سن لو جبکہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتا ماسومہ کا ابو وہ تو اسے فورانہ ایمرجنسی با ہسپیٹر لے کے جاتے ہیں تو آگے سے ڈاکٹ ڈاکو ہے اور بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہے